اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے پینٹی سیٹ بائی پینٹی سیٹ یہ تقریباً پانچ مڈلے کا پلاٹ سائز ہے تو اس کی پلاننگ کی ہے اور اس کے ہم نے تری دی پلان بھی تیار کیا ہے جیسا کہ یہ آپ کو سکرین پہ ڈبل سٹوری مکان نظر آرہا ہے یہ ہم نے پانچ مڈلہ پلاٹ سائز میں تیار کیا اس پہ گراؤنفرو پہ کیا پلاننگ کی ہے اور فرسلور پہ کیا پلاننگ کی ہے تو اس کو سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں ساتھ سے پہلے ہم گراؤنفرو پلاننگ کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارا گراؤنفرو پلاننگ ہے فرنٹ والی سائٹ پہ 30 فٹ روڈ ہے ادھر سے ہم انٹر ہوں گے ساتھ سے پہلے گیٹ آئے گا جیسا کہ یہ تری دی میں نظر آرہا ہے یہ ساتھ سے پہلے گیٹ آئے گا جیسے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ سے پہلے یہ پورچ آئے گا یہ پورچ کا سائز 12 فٹ 4 انچ بائی 16 فٹ ہے تو ادھر ہم ایک آر پار کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے گر کی مین انٹر ہوں گے ادھر سے ہم انٹر ہوں گے تو ساتھ سے پہلے حال آئے گا 20 فٹ 4 انچ بائی 10 فٹ 9 انچ اس کا سائز ہے تو حال سے یہ سٹیر آپ پہوں گی فرسلور کے لیے اس کے بعد فرنٹ سائٹ پہ ہم نے ڈرائنگ روم دیا ہے 12 فٹ بائی 10 فٹ اس کا سائز ہے یہ فرنٹ والی سائٹ سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی جیسا کہ یہ 3D میں نظر آرہا ہے یہ ڈرائنگ روم ہے ادھر اس کی ونٹیلیشن کے لیے ہم نے ایک ونٹیلیشن دیا ہے تو اس سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے کچن دیا ہے 8 فٹ بائی 10 فٹ اس کا سائز ہے اس کی ونٹیلیشن کے لیے ہم نے یہ ونٹیلیشن دیا ہے ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی جیسا کہ یہ پلان میں نظر آرہا ہے یہ ہم نے کچن دیا ہے ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ ہم نے دو بیٹ دی ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جو بیٹ ہے اس کا سائز بارہ فٹ چار انچ بائی بارہ فٹ ہے ایدھر وارڈروب آپ نے دی ہے ایدھر بیٹ آ جائے گا اور ایدھر سے اوٹی ایس ہم نے وینٹیلیشن کے لیے ایریا رکھا ہے تو ایدھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی جیسا کہ یہ 3D میں نظر آ رہا ہے یہ بیک سائٹ پہ ہم نے اوٹی ایس ایریا رکھا ہے ادھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم نے ایک باتروم دیا ہے آٹھ فٹ بائی چھے فٹ تین انچ اس کا سائز ہے تو یہ ہم نے کامن بات دیا ہے کہ یہ بیٹ روم والا بھی یوز کر سکتا ہے اور حال میں بیٹھا ہوا بھی یوز کر سکتا ہے اور یہ ڈرائنگ روم والا بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اس کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے یہ اوٹیس ایریا دیا تو ادھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد لیف سائٹ پہ ہم نے ایک بیٹ دیا ہے بارہ فٹ چارنچ بائی بارہ فٹ اس کا سائز ہے تو ادھر بیٹ آ جائے گے اس کے سامنے ہم ایل سی ڈی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ڈریسنگ اور بات دیا ہے یہ ڈریسنگ کا سائز پانچ فٹ بائی پانچ فٹ ہے اور یہ باتھروم کا سائز سات فٹ بائی پانچ فٹ ہے اور ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی یہ اٹیس ایریا سے تو یہ ہمارا گرون فور پلان ہے اب چلتے ہیں ہم فرسلور پلان کے بعد جیسے ہم گرون فور سے آپ ہوں گے تو یہ ہم فرسلور ایریا میں آ جائیں گے ادھر آنے کے بعد ہم نے یہ بیٹ دیا ہے فرنٹ والی سائٹ سے بارہ فٹ بائی داث فٹ اس کا سائز ہے ادھر بارڈروب آ جائے گی اور ادھر بیٹ آ جائے گی اس کے سامنے ہم نے ایک باتھروم اٹیچ کیا ہے آٹھ فٹ بائی پانچ فٹ اس کا سائز ہے تو یہ بالکون ایریا ہم نے فرنٹ والی سائٹ دیا ہے ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی جیسے کہ یہ 3D منظر آ رہا ہے یہ فرنٹ والی سائٹ سے بیٹ روم کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اور یہ ہم نے بالکون ایریا دیا ہے اور ادھر ایک ڈور لگایا ہے اور یہ باشروم ہے تو ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی جیسے کہ یہ پلان میں یہ ادھر ایک ڈور دیا ہے یہ بالکون ایریا ہے اور ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اور یہ بیٹ کی وینٹیلیشن یہ فرنٹ والی فائٹ سے ہو جائے اور اس کے بعد ادھر بھی ہم نے ایک بالکونی دی ہے تیرہ فٹ بائی یارہ فٹ اس کا سائز ہے جیسا کہ یہ تری ڈی منظر آ رہا ہے یہ ہم نے بالکونی ایریا دیا ہے ادھر ہم نے ایک سیٹنگ ارینجمنٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد بیک سائٹ پر سیم گراؤنڈ فٹ کی طرح ہم نے دو بیٹ دی ہیں یہ بیٹ روم کا سائز بارہ فٹ شارنج بائی بارہ فٹ ہے ادھر وارڈروب آ جائے گی ادھر بیٹ آ جائے گا اور ادھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بارہ فٹ بائی چھے فٹ تین انچ اس کا سائز ہے یہ بارہ فٹ کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے یہ اگزاز دیا تو ادھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی یہ اوٹی ایس ایریا سے اور لیف سائٹ پر ہم نے بارہ فٹ چارنج بائی بارہ فٹ کا بیٹ دیا ہے ادھر بیڈ آ جائے گئے اس کے سامنے ہم LCD لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ڈریسنگ اور باتروم اٹیچ کیا ڈریسنگ کا فائل پانچ فٹ بائی پانچ فٹ ہے اور باتروم کا فائل سات فٹ بائی پانچ فٹ ہے تو اس کی اگزاف کے لیے یہ ہم نے اوٹی ایس ایریا سے اس کی ونٹیلیشن دیئی ہے تو ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے تو یہ ہمارا فرس فلور پلان جائے اب چلتے ہم رو فلور پلان کی طرف جیسے ہی ہم فرس فلور سے آپ ہوں گے تو ہم رو فلور ایریا میں آجیں یہ سٹیر کیس ہے اس کا سائل یارم فٹ بائی دس فٹ ڈاؤن انچ ہے تو ادھر سے ہم ڈاؤن نیچے کو جا سکتے ہیں اور ادھر سے ہم اوپر رو ف کو آ سکتے ہیں جیسے کہ یہ تھری ڈی میں نظر آ رہا ہے ادھر ہم نے یہ ڈور دیا ہے رو ف کو آنے کے لیے اور ادھر سے ہم نیچے ڈاؤن نیچے کو جا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے ناظرین یہ پینتی سیٹ بائی پینتی سیٹ یا تقریبا پانچ ملے کا پلاٹ سائز ہے تو اس کی پلاننگ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو پسندہ ہی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی پلاننگ کے ساتھ